سفلتا کی چاہ رکھنے والا ایک ویقتی ایک بار اپنے ایک گروہ سے پوچھتا ہے کہ گروہ دیو آج ہم ایک سنہرے یگ میں رہ رہے ہیں۔ ہم آج تک کے سب سے امیر یگ میں جی رہے ہیں جو شاید اس سے پہلے کبھی بھی موجود نہیں تھا۔ ہم ایک ایسی بھومی میں رہ رہے ہیں جہاں سبھی کے لیے بھرپور موقع موجود ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ صرف کچھ لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں اور باقی زندگی کی دور میں پچھڑ جاتے ہیں۔ گروہ نے اتر دیتے ہوئے کہا چلو ایسے سو لوگوں کا اداہرن لیتے ہیں جو پچیس کی عمر میں اپنے کام کی شروعات کرتے ہیں۔ کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ پیسٹ کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ لوگ جیون کے کس مقام پر ہوں گے؟ ان لوگوں کا ماننا ہے اور انہیں پورا وشواز بھی ہے کہ پچیس کی عمر میں شروعات کرنے سے یہ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر تم ان میں سے کسی سے بھی پوچھو گے کہ کیا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان سب کا جواب ہوگا۔ بے شک میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اگر تم ان لوگوں پر تھوڑا اور دھیان دوگے تو تمہیں پتا چلے گا کہ ان لوگوں میں جیون کے پرتیجوش ہے جنون ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہے اور ہاو بھاو میں پکا ارادہ ہے اور جیون ان کے لیے ایک دلچسپ سفر جیسا ہے۔ لیکن پیسٹ کی عمر تک آتے آتے جانتے ہو کیا ہوگا ان میں سے کیول ایک ویکتی ہی اپنی منچاہی سفلتہ حاصل کر پائے گا۔ چار کافی حد تک سفل ہو چکے ہوں گے اور پانچ ابھی بھی اس سفلتہ کے لیے سنگھرش کر رہے ہوں گے اور باقی کے نبے یا تو ہار مان چکے ہوں گے یا پھر اسفلتہ کے دلدل کے نیچے دب چکے ہوں گے اور جیون کی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی دوسروں پر نربھر ہوں گے۔ ذرا سوچو کہ سو میں سے صرف پانچ لوگ ہی جیون کے کسی مقام تک پہنچ سکے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ناکام رہے اس چمک اور جوش کا کیا ہوا جو پچیس کی عمر میں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کیا ہوا ان کے سپنوں امیدوں اور ارادوں کا اور جو لوگ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتے تھے اور اصل میں جو کر پائے اس کے بیچ اتنا انتر کیوں ہیں؟ ویقتی نے گروہ سے کہا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرسنٹ لوگ ہی سفل ہو پائے تو پہلے آپ کو سفلتا کا مطلب صاف صاف بتانا ہوگا۔ گروہ نے کہا اب میں تمہیں سفلتا کا سب سے صحیح مطلب بتانے جا رہا ہوں۔ سفلتا کا مطلب ہے کسی نشچت لکش کو صاف صاف تیہ کر سوچ سمجھ کر اس دشا میں آگے بڑھتے رہنا۔ اگر کوئی انسان پہلے سے ہی تیہ کیے گئے کسی نشچت لکش یعنی ایسا لکش جو پکا ہے اور جس میں کوئی بدلاو نہیں ہوتا اس کی دشا میں کام کر رہا ہے اور اچھے سے جانتا ہے کہ وہاں کہاں جا رہا ہے اور اسے کہاں جانا ہے تو وہی انسان کامیاب ہے اور اگر وہاں ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہاں ناکامیاب ہے۔ یعنی کامیابی کا مطلب تیہ کیے گئے لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارے سماج میں ہمت اور حوصلے کا الٹا کا ارتا یا بجدلی نہیں ہے بلکہ سمانتا یا انروپتا ہے اور آج انسان کے سامنے یہی سب سے بڑی چنوٹی ہے اور اتنے سارے لوگوں کی اسفلتا کا سب سے بڑا کارن بھی۔ انروپتا کا ارتھ ہے بینا سوچے سمجھے بھیڑ کے انسار چلنے کی مان سکتا۔ زیادہ تر لوگ بینا سوچے سمجھے بینا یہ جانے کی وہاں کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ آنکھیں بند کیے ہوئے بس ویسا ہی کرتے جا رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں۔ اور سمجھ سے ابھی یہی ہے کہ لوگ ان پنچانبے پرسنٹ لوگوں کی طرح کام کر رہے ہیں جو سفل نہیں ہیں۔ ویقتی نے گروہ سے پرشن کیا آخر اتنے سارے لوگ اوروں کی نکل کیوں کرتے ہیں۔ گروہ نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا جواب تو شاید وہ خود بھی نہیں جانتے۔ ایک بار کام کرنے والے لوگوں کے ایک سموہ سے ایک پرشن کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں؟ سبح جلدی کیوں اٹھتے ہیں؟ بیس میں سے انیس لوگوں کے پاس اس کا کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا کہنا تھا سبھی لوگ سبح اٹھ کر کام کرنے نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو باقی سبھی لوگ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ پرستھتیوں نے ان کے جیون کو ایک سانچے میں ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگ باہری شکتیوں اور پرستھتیوں سے نیانترت ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ چلو ہم کامیابی کی پریبھاشہ پر واپس لوٹتے ہیں۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ صرف وہی آدمی جو اپنا لکش صاف صاف تے کر پھر اس کی اور بڑھتا ہے۔ ایسا آدمی نشچت کرتا ہے کہ مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاں میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ شکشک کامیاب ہیں جو بچوں کو اسی لیے پڑھا رہا ہے کیونکہ یہی وہ کام ہیں جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورت اپنے جیون میں کامیاب ہے جو ایک پتنی اور ماں کا کردار نبھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھا بھی رہی ہے۔ بازار کے ایک کونے میں دکان چلانے والا دکاندار کامیاب ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکشے تیع کیا تھا۔ وہ ویاباری کامیاب ہے جس نے اپنا ویابار کھڑا کر لیا کیونکہ یہی اس کا سپنا تھا اور وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کھلاڑی بھی کامیاب ہے جو اپنے کشیتر اور دیش کا سروشریشت کھلاڑی بننا چاہتا ہے اور اسی مقصد سے اس لکشے کو پانے میں جوٹ جاتا ہے۔ جن لوگوں کے جیون میں کوئی لکشے ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ کس دشا کی اور بڑھ رہے ہیں اور اس سے وہ کہاں پہنچنے والے ہیں۔ بس اتنی آسان سی بات ہے۔ دوسری طرف ناکامیاب لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے جیون کا راستہ ان کی پرستتیاں تیع کرتی ہیں۔ یعنی جو چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں کسی باہری شکتی دوارہ ہوتی ہیں۔ آسان شبدوں میں کہیں تو ہر وہ شخص کامیاب ہے جو پہلے سے ہی صاف صاف تیع کیے گئے لکشے کو ساکار کرنے کی دشا میں سوچ سمجھ کر کام کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ یہی وہ کام ہے جسے اس نے سوچ سمجھ کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن بیس میں سے صرف ایک انسان ہی ایسا کر پاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب ہی اسفل ہو جاتے ہیں۔ اس ویقتی نے گروہ سے اگلا پرشن کیا۔ مجھے اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہیں زندگی میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو وہیں کچھ لوگوں کو بینہ زیادہ محنت کرے ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ سونے میں بدل جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ جو انسان کامیاب ہو جاتا ہے وہ اور بھی زیادہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے اور ہمیشہ کامیابی کی دشا میں ہی کوشش اور کام کرتا رہتا ہے۔ دوسری طرف لوگ سفل ہونے کے بعد لگاتار اور اسفل ہوتے جاتے ہیں اور اسفلتا کی دشا میں ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ گروہ نے اتر دیتے ہوئے کہا۔ ان دونوں میں فرق صرف لکش کا ہے۔ جن لوگوں کے پاس کوئی لکش ہوتا ہے وہ اسی دشا میں کام کرتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکش نہیں ہوتا لکش اور اسے پانے کی یوجنہ بنا کر کام کرنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس دشاں میں آگے بڑھنا ہے چلو میں تمہیں ایک اداہرن سے سمجھاتا ہوں ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچو جو بندرگاہ سے نکلنے والا ہے اس کے پورے سفر کا نقشہ اور یوجنہ پہلے سے ہی تائے کر لیا گیا ہے اور اس جہاز کا چالک اور چالک دل اچھے سے جانتا ہے کہ جہاز کہاں جا رہا ہے اور سفر میں کتنے دن لگیں گے اس جہاز کا ایک نشچت لکش ہے ایک نشچت لکش اور نقشہ ساتھ رکھنے والا جہاز دس ہزار میں سے نو ہزار نو سو ننیانبے بار اسی منزل پر پہنچ جائے گا جہاں کے لیے اسے روانہ کیا گیا تھا یعنی سو پرسنٹ اپنے لکش پر اب ایک دوسرے جہاز کو لیتے ہیں جو ہو بہو پہلے جہاز کی طرح ہی ہے انتر صرف اتنا سا ہے کہ اس جہاز میں کوئی چالک اور چالک دل نہیں ہے اس کا کوئی نشچت لکش نہیں ہے اور نہ ہی کوئی منزل ہے ہم بس اسے چالو کر دیتے ہیں اور آگے جانے دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اس بات سے سہمت ہوگے کہ بندرگاہ سے چھوڑنے کے بعد یا تو وہ آگے جا کر ڈوب جائے گا یا راستہ بھٹک کر کسی سنسان اور اجاڑ سمدر کے تٹ پر آ کر اٹک جائے گا یا پھر سمدری توفان میں پھنس جائے گا اور نشٹ ہو جائے گا ایسا جہاز کبھی کسی جگہ پہنچ نہیں سکتا کیونکہ نہ تو اس کا کوئی لکش ہے اور نہ ہی کوئی منزل اور نہ ہی اسے راستہ دکھانے کے لیے کوئی چالک دل موجود ہے انسانوں کے ساتھ بھی ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے ویقتی نے اگلا پرشن کیا جیون میں ایک نشچت لکش رکھنے والے لوگ کامیاب کیوں ہوتے ہیں اور جن کا کوئی لکش نہیں ہوتا وہ اسفل کیوں ہو جاتے ہیں گروہ نے کہا اب میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں اگر تم نے سچ میں سمجھ لیا تو تمہارے جیون میں بہت جلد بہت بڑا بدلاب آ جائے گا اس کے بعد تمہارا جیون ویسا نہیں رہے گا جیسا آج ہے تمہیں اچانک وہ سو بھاگیا مل جائے گا جو لمبے سمیے سے تمہیں لبھاتا رہا ہے تم جو کچھ بھی چاہتے ہو وہ سب حقیقت میں بدل جائے گا اور تم ان سبھی چنتاؤں پریشانیوں اور پرستطیوں سے آزاد ہو جاؤ گے جو نہ جانے کب سے تمہیں گھیرے ہوئی تھی سنکٹ اور ڈر بیتے ہوئے کل کی باتیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی چھابی کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی ہم بن جاتے ہیں میں اسے ایک بار پھر دہراتا ہوں جیسا ہم سوچتے ہیں ویسے ہی ہم بن جاتے ہیں اتحاس میں آج تک جتنے بھی مہان اور بدھیمان شکشک دارشنک سند یا پیغمبر ہوئے ہیں وہ اکثر الگ الگ مددوں پر ایک دوسرے سے اسہمت رہے ہیں لیکن صرف اسی ایک بات پر وہ سبھی پوری طرح سے سہمت اور ایک امت رہے ہیں کہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے کسی مہان انسان نے ایک بار کہا تھا ایک آدمی کا جیون اس کے وچاروں سے بنتا ہے یعنی اس کا جیون ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کے وچار ہوتے ہیں یا پھر یہ کہو کہ ایک انسان ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ دن بھر سوچتا ہے ایک دوسرے مہان انسان نے کہا تھا اگر آدمی چاہے اور تھوڑا دھیرے رکھیں تو اسے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے آسان شبدوں میں کہیں تو وہ انسان جس کے پاس ایک نشچت لکشے ہوتا ہے وہ اسے ہر حال میں پورا کرتا ہے اور اگر اس میں پکا ارادہ ہو تو اس کے راستے میں آنے والی کوئی بھی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی کیونکہ وہ اپنے لکشے کو پورا کرنے کے لیے اپنے استطوع کو بھی دعاو پر لگا دیتا ہے انسان اپنی سوچ اور اپنے وچاروں میں بدلاؤ لاکر اپنے جیون کو بدل سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے جیون میں جن چیزوں کو پانا چاہتے ہو ان چیزوں کو حقیقت میں ہوا مان لو یعنی کہ یہ مان لو کہ تم نے اسے حاصل کر لیا ہے دھیرے دھیرے تمہاری سوچ کا تمہارے جیون کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ بنتا چلا جائے گا کہ تمہاری اچھائیں حقیقت میں بدلنے لگیں گے دراصل اس پرکریا میں ہماری سوچ ہماری بھاونائیں اور عادتیں اس پرکار گھل مل جاتی ہیں کہ ہمارا وشواس سچ بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے اگر تم کسی وشیش چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہو تو نشچت روپ سے تم اسے حاصل بھی کر لوگے اگر تم دل سے امیر بننے کی اچھا رکھتے ہو تو بے شک تم امیر بن جاؤ گے اگر تم بدھیمان بننا چاہتے ہو تو تم بدھیمان بنوگے اسی طرح اگر تم ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہو تو تم ضرور پہلے سے کہیں بہتر انسان بن جاؤ گے تمہیں بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کسی بھی چیز یا ایک لکشے کے لیے اپنے اندر ایک مضبوط اچھا شکتی کو وکست کرنا ہے اور اس دوران کیول وہ ایک لکشے تمہارے سامنے ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی سمائے پر کئی الگ الگ چیزوں پر تمہارا دھیان بھٹک رہا ہو کیونکہ جو وشواس کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے برمانڈ کے سب سے مہان نیموں میں سے ایک نیم یہ بھی ہے نتیجہ سکاراتمک ہی ہوگا یہ بہت ہی سادھارن سا سچ ہے جو جیون میں کامیابی اور سمردھ کا آدھار ہے اگر اسے چار شبدوں میں کہا جائے تو وشواس کرو سفلتہ پاؤ کیونکہ اوشواس یعنی خود پر سندے اسفلتہ کی نشانی ہے ہماری شنکائیں ہمارا آتم سندے ہمیں اتنا چھلتے ہیں کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی ڈرہ دیتے ہیں اور جن موقعوں کو ہم آسانی سے جیت سکتے تھے ان موقعوں پر بھی ہم بری طرح سے ہار جاتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ سوچتے ہیں اسی لیے اگر ہم کسی نشچت اور سارتھک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری طرف وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں پتا کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سندے ہی ڈر اور چنتاؤں میں گھرا ہوا ہے وہ ویسا ہی بن جائے گا ویقتی نے گروہ سے اگلا پرشن کیا کیوں ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسا ہم سوچتے ہیں گروہ نے کہا چلو اس پرشن کے اتر کو وستار سے سمجھتے ہیں کلپ نہ کرو کہ ایک کسان کے پاس تھوڑی سی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اپ جاؤ ہے زمین کسان کو یہ وکلپ دیتی ہے کہ وہ اپنی اچھا کے انسار جو چاہے وہ بیج بو سکتا ہے زمین کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس پر کیا بویا جا رہا ہے اس کا فیصلہ پوری طرح سے کسان پر نربھر کرتا ہے بلکل اسی طرح انسان کا من بھی زمین کی طرح ہوتا ہے زمین کی ہی طرح انسانی من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس میں کس طرح کے وچار بھر رہے ہیں اس میں جو کچھ بھی بویا جائے گا وہ ویسی ہی فصل ہمیں لوٹ آئے گا یہی بات سکاراتمک اور نکاراتمک وچاروں پر بھی لاغو ہوتی ہے اگر تو من روپی اس زمین پر سکاراتمک وچار بھو گے تو کامیابی کی فصل کٹو گے اور اگر نکاراتمک وچار بھو گے تو ناکامیابی ہی ہاتھ لگے گی اب مان لیتے ہیں کہ اس کسان کے پاس دو طرح کے بیج ہیں ایک آم کا بیج اور دوسرا ببول کا بیج جو کی ایک کانٹے دار پودھا ہوتا ہے کسان دونوں بیجوں کو زمین میں بو دیتا ہے اس کے بعد وہ انہیں پانی دیتا ہے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اب زمین پر جو کچھ بھی بویا گیا تھا وہ اسے واپس لوٹ آتی ہے دونوں پودھے اگتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں یاد رکھو زمین کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ انہیں لوٹا رہی ہے یا زہر یہ تو بس جو اس کے اندر ڈالا گیا تھا اسی کو کئی گناہ بڑا کر کے واپس لوٹا دیتی ہے انسان کا دماغ ایک زمین کی تلنا میں کہیں زیادہ اپ جاؤ چھمتکاری اور کمال کرنے والا ہوتا ہے لیکن یہ ٹھیک اسی طرح کام کرتا ہے جیسے کی ایک زمین کرتی ہے دماغ پرواہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بھر رہے ہیں کامیابی یا سفلتہ ایک نشچت اور مہتوپورن لکش یا ڈر گلت فہمی نکاراتمکتہ اور چنتہ لیکن ہم جو بھی اس میں جانے انجانے بوتے ہیں یہ وہی ہمیں واپس لوٹ آتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے انسان کا دماغ آج دھرتی پر اکلوتی ایسی چیز ہے جسے آج تک پوری طرح سے سمجھا نہیں جا سکا ہے اس میں ہماری کلپنا سے بھی کہیں زیادہ سکھ اور سمرد بھری ہوئی ہے اگر ہم اس میں صحیح اور سکاراتمک وچار ڈالیں تو یہ اس سے کئی گناہ زیادہ بڑی کامیابی ہمیں لوٹ آتا ہے ویکتی نے پوچھا اگر یہ بات سچ ہے اور اصلیت میں کام کرتی ہے تو پھر لوگ اپنے دماغ کا صحیح سنبھال کیوں نہیں کرتے گروہ نے کہا کیونکہ انسان کا دماغ اسے وکست اور انت ینتر کے روپ میں جنم سے ہی مفت میں ملا ہے اور انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جو چیزیں اسے مفت میں مل جاتی ہیں وہ ان چیزوں کی قدر نہیں کرتا اس کے بجائے وہ ان چیزوں کو محتو دیتا ہے اور قیمتی سمجھتا ہے جس کے لیے اس نے کوئی قیمت چکائی ہو لیکن اصل میں اس کا الٹا ہی سچ ہوتا ہے آج ہمارے لیے جو بھی چیزیں سب سے زیادہ محتو پورن ہیں اور معنی رکھتی ہیں وہ سب ہی ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہیں جیسے ہمارا شریر من آتما مسکان بدھی آشائیں اچھائیں ہمارے سپنے ہمارا پریوار بچے اور مطروں کا پریم یہاں تک کی پرکرتی کا توحفہ جیسے ہوا دھوپ پانی مٹی یہ سب ہی انمول چیزیں بھی ہمیں مفت میں ہی ملی ہوئی ہیں لیکن جن چیزوں کے لیے ہم اپنا دھن خرج کرتے ہیں اصل میں وہ ان کے مقابلے بہت سستی اور ہلکی ہوتی ہیں اور انہیں کسی بھی چیز سے کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے لیکن پرکرتی سے جو چیزیں ہمیں مفت میں ملی ہیں ان کی کوئی تلنا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کسی دوسری چیز سے بدلا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آج تک انسان کے دماغ کی طاقت کا پورا اپیوگ نہیں ہوا ہے ہمارا دماغ اتنا شکتی شالی اور بے مثال ہے کہ اسے جو بھی کام دیا جائے یہ اسے کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ ہم اسے بڑے اور مہان کاموں کی جگہ چھوٹے اور بیکار کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں اصل میں انسان اپنی پوری زندگی میں اپنی دماغی کشمتہ کے صرف ایک چھوٹے سے پرتیشت کا ہی استعمال کر پاتا ہے اور ہماری باقی کی کشمتہ یوں ہی انچ ہوئی رہ جاتی ہے اسی لیے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم اس سے کیا چاہتے ہو تمہاری اچھا کیا ہے اپنے لکشے کا بیج اپنے دماغ میں بو یہ تمہارے جیون کا اب تک کا سب سے مہتوپورن فیصلہ ہوگا کیا تم اپنے کام میں سب سے بہتر بننا چاہتے ہو کیا تم اپنے سماج میں اپنے سمودائے میں اونچائیوں پر پہنچنا چاہتے ہو یا پھر کیا تم امیر بننا چاہتے ہو اگر ان میں سے کسی پرشن کے لیے تمہارا جواب ہاں ہے تو تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ اپنے دل اور دماغ کی زمین پر لکشے اور اس کے بیج کو بو دو پھر پوری لگن اور محنت کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کرو اپنے لکشے کی دشاں میں لگاتار کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہو اور پھر جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہارا سپنا حقیقت میں بدل جائے گا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ضرور ہوگا کیونکہ یہ صرف اچھا کی بات نہیں ہے بلکہ پرکرتی کے کئی نیموں میں سے ایک نیم ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے پرکرتی کا گرتوہ کرشن کا نیم ہے کہ اگر ہم کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگائیں گے تو ہمیشہ نیچے ہی گریں گے اوپر نہیں جائیں گے اور پرکرتی کے نیم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں اور ہمیشہ کام کرتے ہیں تم بھی بلکل سکاراتمکتہ کے ساتھ اپنے لکشے کی دشاں میں سوچو ہمیشہ جاگی آنکھوں سے سپنا دیکھو کہ تم نے اپنا لکشے حاصل کر لیا ہے اپنے لکشے کے بارے میں شانتی سے سکاراتمک طریقے سے سوچو اپنے من میں اس کی تصویر کو کچھ اس طرح سے دیکھو کہ جیسے تم نے اس مقام کو حاصل کر لیا ہو جب تم اپنے لکشے کو حاصل کر لوگے تو کیا کیا کام کروگے خود کو کام کرتا ہوا دیکھوں اصل میں ہمارے سوچنے کے طریقے میں ہی چھمتکار چھپا ہوا ہے واسطب میں ہر انسان اپنے وچاروں کا ہی پرتبیمب ہوتا ہے چاہے وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے لیکن آج وہ جہاں پر بھی ہے جس ستھیتی میں بھی ہے وہ اس کی سوچ کا ہی پرینام ہے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آنے والے کل میں بھی اپنے وچاروں کا ہی پھل ملنے والا ہے کیونکہ آج کل ایک مہینے بعد یا ایک سال بعد ہم کیا سوچتے ہیں اور ہماری سوچ کی جو دشا ہوگی وہ ہی ہمارے جیون کی دشا اور ہمارے بھوشے کو تیع کرے گی کیونکہ ہمارا من اور دماغ ہی ہمارے پورے جیون اور ویکتتو کو نینترت کرتا ہے اصل میں جو نیم ہمیں سفلتا دلاتا ہے وہ دو دھاری تلوار کی طرح ہمیں اپنی سوچ اور وچاروں پر کابو رکھنا چاہیے کیونکہ جو نیم لوگوں کو کامیابی، دولت، شہرت، خوشی اور ان سبھی چیزوں کی اور لے جاتا ہے جن کا انہوں نے کبھی سپنا دیکھا تھا وہی نیم انہیں نیچے گرا کر برباد بھی کر سکتا ہے سب کچھ بس اس پر نربھر کرتا ہے کہ انسان اس نیم کا اپیوگ کیسے کرتا ہے یہی ہے دنیا کا سب سے عدبھت اور نرالہ رہسی اب پرشن یہ اٹھتا ہے کہ میں اسے آشچر ی جنک اور رہسی کیوں کہہ رہا ہوں اصل میں یہ رہسی تو بالکل بھی نہیں ہے پر کیوں کی بہت ہی کم لوگوں نے اسے سمجھا اور جانا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کئی لوگوں کے لیے آشچر ی جنک ہے اور اسی کارن سے یہ رہسی بھی بنا رہا ہے مجھے وشواس ہے کہ اگر تم اپنے شہر کی گلیوں میں جاؤ اور ایک ایک کر لوگوں سے پوچھو کہ سفلتہ کا راج کیا ہے تو تمہیں مہینوں کی کوشش اور بہت جد و جہد کے بعد بھی ایک بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جو تمہیں اس کا سٹیک جواب دے سکے آج جو بھی تم نے جانا ہے وہ اصل میں تمہارے لیے بہت انمول اور قیمتی ہے اگر تم اسے سمجھ کر جیون میں اتار سکے تو یہ نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تم سے جڑے اور تمہارے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوگا جیون کو عباؤ اور نیرس نہیں بلکہ جوش اور جنون سے بھرا ہوا ہونا چاہیے انسان کو اپنی زندگی پوری زندہ دلی کے ساتھ اور بھرپور جینی چاہیے اسے ہر صبح آنکھ کھلنے پر خوش ہونا چاہیے اسے اپنا من پسند کام چننا چاہیے کیونکہ وہ اسے بہترین طریقے سے کر سکتا ہے ہم انسانوں کے بارے میں دو باتیں سچ ہیں پہلی یہ ہے کہ لوگ مول روپ سے بھلے ہوتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں اور ہم سب کو کہیں نہ کہیں جانا ہے اسی لیے دنیا میں یہ بیچ کا سمیہ ہمیں ایک رومانچک سفر یا مشن کی طرح بتانا چاہیے دنیا بنانے والے نے کہیں پہنچنے کے لیے کوئی سیڑی نہیں بنائی لیکن اس مہان رچائتہ نے سمیہ سمیہ پر اس رہیسے سے پردہ اٹھایا ہے کہ تم جیسا وشواس کرو گے وہ سچ بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا بیقتی نے گروہ سے آخری پرشن کیا اس نے کہا کہ کیا کوئی ایسا ابھیاس یا طریقہ ہے جس کے مادہم سے میں ان سب باتوں کو اپنا کر اپنے جیون میں بدلاولا سکوں گروہ نے کہا پلکل ایسا ابھیاس بھی ہے اب میں تمہیں تیس دنوں کا ایک ایسا ابھیاس بتانے جا رہا ہوں جس کو اگر تم نے صحیح سے پورا کر لیا تو یہ تمہارے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح سے بدل دے لیکن یاد رہے قیمت چکائے بنا ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اسی لئے اس تیس دن کے ابھیاس کا پرنام کل اس کے برابر ہوگا جتنی تم نے کوشش کی ہوگی یا جتنی تم نے اس کے لئے قیمت چکائی ہوگی اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ قیمت کیا ہوگی تو اس میں کئی ساری باتیں شامل ہیں پہلی تو یہ کہ تمہیں بدھی اور بھاونہ دونوں سطر پر یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا بنتے بھی ہیں اسی لئے اپنے جیون کو اپنے انسار چلانے کے لئے تمہیں اپنے وچاروں کو اپنے نیانترن میں رکھنا ہوگا یعنی کہ تمہیں اندر سے یہ بات ماننی ہوگی کہ تم جیسا بو ہوگے ویسا ہی تم کٹ ہوگے دوسری بات تمہیں اپنے مند سے سبھی بادھاؤں اور بیڑیوں کو کاٹ پھینکنا ہوگا اور یہ سوچ کر خود کو اس کام میں جھوک دینا ہوگا کہ یہی کام میرے لئے پرکرتی نے یا کسی دیوی شکتی نے تیع کیا ہے یعنی تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ سبھی سیما رکھائیں سبھی مانسک رکاوٹیں تمہاری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور تمہارے سامنے تمہاری کلپنا سے بھی زیادہ افسر موجود ہے یعنی تمہیں ان تمام چھوٹے اور سیمت سوچ وہ ویچاروں سے اوپر اٹھنا ہوگا جنہیں تم نے بینہ سوچے سمجھے یا پرکھے سچ مان لیا ہے تیسری بات اپنی سمسیاؤں پر سکاراتمک روپ سے سوچنے کے لیے خود کو پروتساہید کرنے کے لیے اپنی پوری کشمتہ اور ہمت کا استعمال کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے لیے ایک نشچت اور سپشت لکش تیع کرنے کے لیے اپنے دماغ کو اپنے لکشے کے بارے میں سبھی سمبھو گنوں سے ویچار کرنے کا افسر دینا ہوگا اپنی کلپنا کو کھلی چھوٹ دینا ہوگا تاکہ وہ ہر سمبھو سمادھان کی کھوچ کر سکے اس ویچار کو ماننے سے انکار کر دو کہ لکشے پرابتی کے راستے میں کوئی بھی بادہ تمہیں ہرابی سکتی ہے جب تمہیں لکشے کی طرف لے جانے والا راستہ ساف ساف دکھائی دینے لگے تو پوری پھرتی اور جوش کے ساتھ فیصلہ لیتے ہوئے کام کرو اور خود کو لگاتار یہ یاد دلاتے رہو کہ تم اپنی اپلبدھی اور کامیابی کے بلکل نزدیک کھڑے ہو چلو ان مہتوپورن بندووں کو پھر سے ایک بار جلدی سے دہرا لیتے ہیں جو ہمیں ایک خوبصورت جیون جینے کیلئے قیمت کے روپ میں چکانی ہے پہلا ہم ویسے ہی بنیں گے جیسا ہم سوچتے ہیں دوسرا کلپنا کی شکتی کو سمجھو اور اپنے دماغ کو اونچی اڑان بھرنے دو تیسرا ہمت اور حوصلہ رکھتے ہوئے ہر دن اپنے لکش کی اور پوری لگن اور ایک آگرتہ کے ساتھ ڈٹ کر لگے رہو ساتھی یہ بات بھی یاد رکھو کہ کوئی بھی وچار تب تک بیکار اور معمولی ہوتا ہے جب تک ہم اس پر کام نہیں کرتے اب میں تمہیں تیس دنوں کے ابھیاس کو سمجھانے کا پریاس کروں گا لیکن اس سے پہلے اپنے دماغ میں یہ بات ٹھیک سے بیٹھا لو کہ اس ابھیاس میں تم کچھ بھی کھونے نہیں جا رہے ہو بلکہ سمبھاونا ہے کہ تم بہت کچھ پا سکتے ہو دو باتیں ہم سب ہی پر لاغو ہوتی ہیں کہ ہم سب کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں اور ہم سب کسی نہ کسی چیز سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم ایک کاغذ پر لکھو کہ وہ کیا چیز ہے جسے تم سب سے زیادہ پانا چاہتے ہو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کی زیادہ سے کمانے کی چاہتیاں ہو سکتا ہے تم ایک سندر گھر چاہتے ہو یا پھر اپنے پریوار میں زیادہ پریم یا تال میں لانا چاہتے ہو یا پھر زندگی میں کوئی خاص مقام حاصل کرنے کا سپنا ہو تم اس کاغذ پر صاف صاف لکھو کہ تم کیا چاہتے ہو اور اس بات کا دھیان رکھو کہ تیس دنوں تک کیول یہی تمہارا اکلوتا اور نشچت لکشے ہو تمہیں اسے کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو تاکہ تم دن میں اسے کئی بار دیکھ سکو اس پر لکھے گئے لکشے کے بارے میں ہر صبح اٹھتے ہی آرام سے من میں خوشی بھر کر سکاراتمک طریقے سے سوچو دن بھر میں جب بھی تمہیں موقع ملے تو اس کاغذ کو ضرور دیکھو اور رات میں سونے سے ٹھیک پہلے بھی دیکھنا نہ بھولیں جب بھی تم اسے دیکھتے ہو تو یاد رکھو کہ تم وہی بنوگے جس کے بارے میں تم بار بار اور لگاتار سوچتے ہو اور کیونکہ اسے دیکھتے سمجھ تم اپنے لکشے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو یہ مان لو کہ تم بہت ہی جلد اپنے لکشے کو حاصل کرنے والے ہو اصل میں جس کشن ہامی سے لکھ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں یہ اسی کشن سے ممکن ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ لکشے ہمارا ہو جاتا ہے تیس دنوں کے لیے تمہارا اگلا کام ہوگا کہ جس چیز سے بھی تمہیں ڈر لگتا ہو اس کے بارے میں سوچنا بالکل بند کر دو جب بھی تمہارے من میں کوئی ڈر یا نکاراتمک وچار آئے تو من میں اپنے سکاراتمک اور سارتھک لکشے کے مانسک تصویر کی کلپنا کرنا شروع کر دو اس ابھیاس کے دوران ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب تم تھک کر ہار ماننے لگو گے کیونکہ ویقتی کے لیے سکاراتمک سوچنے کی تلنا میں نکاراتمک سوچنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہی کارن ہے کہ سو پرسنٹ میں سے صرف پانچ پرسنٹ لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم ان پانچ لوگوں میں اپنی جگہ بنا سکو اور اس کے لیے تمہیں ابھی سے شروعات کرنی ہوگی ان تیس دنوں کے لیے تمہارے دماغ کا نینترن پوری طرح سے تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے اس دوران دماغ کو وہی سوچنا ہوگا جس کی اجازت تم اسے دوگے تیس دنوں کے اس پریقشن کے دوران تم ہر دن اس سے بھی زیادہ کام کرو جتنا تمہیں کرنا ہے اس کے علاوہ ایک جوشیلہ اور اتصاہیت رخ بنائے رکھنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ پریاز کرو یہ سب یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کرو کہ تمہیں جیون میں ٹھیک اسی کے برابر کچھ ملے گا جتنا تم اس میں لگاؤگے جس کشن ہم کسی لکشے کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اسی کشن ہم ایک کامیاب انسان بن جاتے ہیں اور ان گنے چنے خاص لوگوں میں آ جاتے ہیں جو اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اس کے بعد ہم سو میں سے صرف پانچ لوگوں کی گنتی میں آ جاتے ہیں اپنے مند سے پوری طرح سے یہ چنتہ مٹا دو کہ تم اپنے لکشے کو کیسے حاصل کر پاؤگے اور اسے اس ایک شکتی کے اوپر چھوڑ دو جو تم سے بھی کہیں زیادہ سکشم اور طاقتور ہے تمہیں بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس دشاں میں اور کہاں جا رہے ہو باقی جو بھی سوال تمہارے سامنے آئیں گے سمیے کے ساتھ ان کا جواب خود بخود ملتا چلا جائے گا تم گرنتوں میں بتائی گئی ان باتوں کو یاد رکھو اور اب بھیاس کے دوران ہر دن اپنے سامنے رکھو سوال پوچھو اور اس کا جواب تمہیں مل جائے گا کھوجو اور تم اسے پالوں گی دستک دو اور تمہارے لئے دروازہ کھولے گا کیونکہ ہر وہ انسان جو کچھ جاننے کی اچھا رکھتا ہے اسے جواب ملتا ہے جو کھوجتا ہے اسے مل جاتا ہے اور جو دستک دیتا ہے اس کے لئے دروازہ کھولتا ہے یہ شبد جتنے سرل ہیں اتنے ہی چھمتکاری بھی ہیں دراصل یہ نیم اتنا آسان ہے کہ ہمارے مشکل شبدوں میں الہج کر اسے سمجھنا اور بھی مشکل ہوگا بس تمہارے لئے ضروری یہ ہے کہ ان تیس دنوں کے دوران تمہارے سامنے ایک سپشٹ لکشے ہو اور اسے پورا کرنے کا وشواس بھی تم چاہے کسی بھی کام سے جڑے ہو لیکن ان تیس دنوں کے دوران اپنا سروش ریشت پردرشن کرو کچھ اس طریقے سے جیسا تم نے آج سے پہلے کبھی نہ کیا ہو اس کے بعد جیون کا جو نیا پہلو تمہارے سامنے ہوگا اس پر تمہیں خود آشچرے ہوگا اوپر بتائے گئے نیم کو اپنا کر تم ان گنے چنے بھاگ گشالی لوگوں میں سے ایک بن جاؤ گے جو شانت خوشحال اور کامیاب جیون جی رہے ہیں تو دیر کس بات کی ہے آج سے ہی اس کی شروعات کرو یاد رکھو کہ تمہارے پاس کھونے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پانے کے لئے بہت کچھ ہے یعنی کی ایک بالکل نیا جیون جو تمہارا سواگت کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے